اس سے کوئی بخشش کا کوئی سرٹیفیکٹ مل رہا ہے؟ ارے بابا باق سنو دو صحابہ کے میں نام لیتا ہوں عالیہ عمر رضوان آپ سب نے ان ہستیوں کے نام سنے ہوئے ہیں ایک کنگ آف قرآ یعنی قرآ کا بڑا صحابی رضی اللہ عنہ اور ایک کنگ آف مددہ ہی سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخدس کے دربار پروکار سے ایک لقب ملا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ کنگ آف قرآ کہ قرآ کا بادشاہ ہے ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن پڑھنے والوں کا بادشاہ ہے اور حسان تو پھر حسان ہے حسان تو پھر حسان ہے نا؟ اس کو تو سب جانتے ہیں اگرچہ قاری قبی بن قعب کو بھی سب جانتے ہیں کہو بے شک لیکن بات سے ربید نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخدس کی مدہت میں قنیم رب نے وہ کشش عطا کی ہے وہ کشش رکھ دی کہ قاریوں کو کوئی پیسے دے نہ دے کوئی ایشو نہیں لیکن ایک بندہ مجھے کہنا لگا میں آخری بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا آپ کو ذرا توجہ دینا مجھے کہنا لگا یعنی یہ جو سٹیج پر کھولنے والے نادخانی کرنے والے اور یہ قرآن پاک پڑھنے والے تقریر کرنے والے ان کو پیسہ دینا کہاں سے ثابت ہے توجہ دینا سٹیج کے جو روشن ضمیر علماء تشریف فرما ہے میں اپنی گفتگو کے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں تو میں نے عرض کی کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب اینات خانوں کو پیسہ دیئے تھے میں نے کہاں بلکل دیئے تھے بلکل دیئے تھے کہتے ہیں وہ تو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہدر عطا کی تھی وہ میں نے کہا بندہِ خدا بات سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری ترتیب میں آپ کے جیب مبارک میں جو تھا پہلے وہ رکھ دیا جب ظاہری طور پر جیب خالی ہو گئی پھر چہدر عطا کرتا یہ نہیں ہے کہ چہدر ہی دیتے جب جو کچھ تھا وہ عطا کر دیا اور آخر میں چہدر عطا کر دی اور کون سی دعا دی حسان ایدک اللہ بروح قدس ایدک اللہ بروح قدس تو یہ اینات خانوں کو آپ ایسے نصب دیں کہ ہاں جی جسے کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے جی نہ نیتی نہ قضا کی تو نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں حسان کے بارے سے ہے بابا حسان کے بارے سے حضرت مولانا ہمارے ایک شیخ اوزنے ہیں یعنی امام الخطبہ حضرت مولانا حسان شیخ امام خطبہ